السلام علیکم ٹوال ویوورز اور سبسکرائبر سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو آج جو ہنا میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں ایک کیریٹن جو کی بری موڈ کی کیریٹن ہے اور یہ بری موڈ کی کیریٹن جو ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا تھا کہ آپ بری موڈ کی کیریٹن پہ ہمیں سکھائیں کہ اس کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے تو سب سے پہلے اس کا جو کلیریفائی شیمپو ہے جو کی اے اسٹیپ ہے اس میں صرف اے اور بی دو اسٹیپ ہیں اس کے شیمپو کرنے کے بعد چار مرتبہ کرنے کے بعد ہم اپنے بالوں کی لاسٹک سٹی چیک کریں گے اور یاد رہے کہ ہم جو یہ شیمپو کر رہے ہیں یہ بالوں کی جو کیوٹیکلز ہیں اس کو کھولتا ہے اور کافی کلائنٹس بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو گھر سے شیمپو کر کے آئے تو جی بالکل بھی نہیں آپ نے لازمی شیمپو کرنا ہے چار دفعہ اور اس کے بعد آپ نے ہنڈر پرسن اپنے بالوں کو جو ہے نا ڈرائے کرنا ہے اب یہ میں ڈرائر سے اپنی جو کی اس کو کلائنٹ تو نہیں کہہ سکتا یہ میری ایک بہت اچھی دوست ہے کیونکہ جو میں ڈرائے کرتا ہوں وہ چیزیں اپنی کلائنٹس پر نہیں کرتا یہ میری ایک بہت اچھی دوست ہے بہن ہے میں اس کے بالوں میں یہ کر رہا ہوں اور اس کی جو ہائلائٹس کی ہوئی ہیں وہ کسی اور سیلون سے کی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے پروڈکٹ ہے اے انڈ بی جو اے ہے اس کا شیمپو ہے جو بی ہے اس کی کیرٹین یہ بلو آؤٹ کیم ہے ہم لگائیں گے یہ بالوں میں کمپلیٹ طریقے سے ہم نہ زیادہ لگائیں گے نہ کم لگائیں گے اور چار سیکشن ہم نے یہاں پر کر لی ہے اور ایک ایک سیکشن کو اٹھائیں گے باریکی سے ہم بالوں میں کریم اپلائے کرتے جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باول جو ہے میں نے اپنی کلائنٹس کو ہاتھ میں دے دیا ہے کیونکہ یہ پولر جو ہے نا یہ میری اچھی ایک دوست ہے اس کا پولر ہے میں ہیدراباد گیا ہوا تھا شایستہ مرگوب کی کلاس پہ اور وہاں پہ یہ میں نے سب کچھ کیا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں ہم جو ہے دوسروں کی پلیس پہ کس طرح سے کام کرتے ہیں خیر یہ بھی دوسرے لوگ نہیں تھے یہ بھی میرے اپنی فیملی کی طرح ہی لوگ تھے بٹ یہ تھا کہ اپنے جو سیلونیں اس میں ہم کسی اور طریقے سے کام کرتے ہیں اور کسی اور کے سیلون میں ہم جب کام کرتے ہیں تو سبسلی بیس انیس کا فرق ہوتا ہے تو یہ جو ٹائمنگ ہے رات کے یہاں پر تین بج رہے تھے ہم اس ٹائم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور باریکی سے ہم جو ہے یہ کریم لگاتے جا رہے ہیں لگاتے جا رہے ہیں اور بالوں میں مکس کرتے جا رہے ہیں سارے بالوں کو ایک ساتھ اسٹریٹ پوزیشن میں رکھتے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ذہن میں رکھنا کہ جو شیمپو ہے وہ چار مرتبہ کرنا ہے اس کے بعد ہم ٹرائے کریں گے ہنڈرڈ پرسن اور اس کے بعد جو ہماری بی کریم آتی ہے بری موٹ کی وہ ہم لگائیں گے خیر ابھی ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کا ریزل تھا اتنا کچھ خاص نہیں تھا جو میں اپنے کلائنٹس پر یوز کرتا ہوں وہ نٹس کی کرتا ہوں اور برازیلین کی کرتا ہوں جو کی ایک برازیلین نٹس کی الگ سے آتی ہے اور برازیلین کی الگ سے آتی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں کتنا انجوئے کر رہا ہوں زائد سی بات ہے یہ میرا کلائنٹ تو نہیں تھا یہ میری ایک ب اس کے ساتھ ہم گپے بھی مار رہے تھے شپے بھی مار رہے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کر رہے تھے اور ویڈیوز بھی بنا رہے تھے اب ایک سیکشن میں نے کمپلیٹ کر لیا اب میں دوسری سیکشن پر آیا اب میں بیک پر آیا آپ اسی طریقے سے جو ہے نا چار سیکشن بنائیں گے اور سیم اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کریم لگاتے جائیں گے جو کی بی کریم ہے اور اس کا میں آپ کو فائدہ ایک بتاؤں جو کہ ہماری کیریٹن ہوتی ہے وہ ایک جس طرح سے کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہو اس کو ہم الفی کے ساتھ یا کسی گلو کے ساتھ جوڑیں سیم اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارے بالوں میں جو بم پھٹا ہوا ہوتا ہے یا ڈرائی ڈیمیج بال ہوتے ہیں ان کے کیوٹیکلز کو یہ بند کرتا ہے لوگ کر کے ایک اسٹریٹ پوزیشن میں رکھتا ہے اور ایک سلکی سموت نے اس بالوں میں لاتا ہے تو بسکلی کیریٹن کا مقصد یہ ہے اور کیریٹن اسی لیے ہی کرتے ہیں یا فور ایکزمپل ہائلائٹس کرواتے ہیں تو اس میں بھی یہ سین ہوتا ہے تو آپ کیریٹن جو ہے لازمی کروائیں اس کے بعد میں اس کو ہنڈر پرسن ڈرائی کروں گا بی کریم کے بعد جو ہے نا ہم نے بالوں کو ووش نہیں کرنا اسی کریم کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے ڈرائی کرنے کے بعد ہم باریکی سے اسٹریٹ کریں گے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری جو کیریٹن کی کریم ساتھی ہیں جو ہم اپلیکیشن کرتے ہیں آفٹر شیمپو جو کیریٹن کریم ہوتی ہے اس کو ہم ووش نہیں کرتے اس کو ہم ڈرائی کرتے ہیں تقریباً سیلونس والوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا وہ کیریٹن کریم لگا کر پھر اس کو ووش کروائے لیتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رہے ہم ووش نہیں کریں گے ہم اسی کو ہنڈر پرسن ڈرائی کر کے پھر سیم جو کیریٹن ریبورڈنگ ایکسٹینٹ سو اسی طریقے سے ہم ان بالوں کو اسٹریٹ کر کے فکس کریں گے اسٹریٹ پوزیشن میں تو جیسے جیسے ہم اسٹریٹ کرتے جائیں گے ویسے ہی ہمارا بال جو ہے وہ فکس ہوتا جائے گا اور ہم نے جو ہے نا ان کو سیونٹی ایڈ ہورس کے لیے ووش نہیں کرنا اور کیریٹن کے بعد جو ہے نا ہم نے کوئی آم شیمپو بھی نہیں یوز کرنا جو کی سلفیٹ فری شیمپو ہوں گے ہم وہ ہی یوز کریں گے اگر ایک بار بھی کوئی آم شیمپو یوز کیا لائف پا ہو گیا سنسلک ہو گئے جو کی مارکیٹ میں ملتے رہتے ہیں وہ ہم شیمپوز یوز نہیں کریں گے اس کے لیے مارکیٹ میں جو ہے نا کیریٹن کے اسپیشل جو کی بالکل کیریٹن آفٹر کیئر کے شیمپو ہوتے ہیں یہ بھی یاد رہے جو کی کیریٹن میں یوز شیمپو ہوتا ہے وہ ہم نہیں یوز کر سکتے کیونکہ وہ کیوٹیکل اوپنر شیمپو ہوتا ہے تو وہ ہم ہرگز نہیں یوز کریں گے اگر آپ نے وہ بھی ایک بار ہی یوز کیا نا تو وہ آپ کی بھی جو کیریٹن ہے وہ اسی ٹائم نکل جائے گی اور یہاں کلائنٹ آپ کا جو گا آپ اس کو اگر سجیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کا کلائنٹ سیکنڈے پہ آ کر آپ سے جگڑا کرے گا کہ آپ نے تو میری کیریٹن اچھی نہیں کی تو مطلب یہ جو باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا انجوئے کر رہا ہوں اتنے مزے مزے کر رہے تھے ہم ساری رات جاک رہے تھے ہم نے پیزا آورر کیا تھا مطلب بہت انجوئے کیا تھا ہم لوگوں نے بہت انجوئے کیا تھا چائے وغیرہ پی رہے تھے مطلب بے انتہا بے انتہا ہم نے انجوئے کیا تھا اور آپ سب سنائیں کیسے ہیں خیریت سے ہیں اور اس کی مجھے کول آئی تھی کہ یہ جو کیریٹن ہے وہ بہت اچھی ہے خیر مجھے اتنا کوئی جس طرح سے میں اپنے کلائنٹس پہ کرتا ہوں اس حساب سے کوئی مجھے مزہ نہیں آیا تھا جس کی میں نے یہ کی تھی وہ بہت اچھی ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ریزلٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور بہت 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 مزایا تھا اور اگر رومی اور آپی زارہ اور دعا سرباجت سنی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بہت انجوئے کیا تھا